اسلام علیکم فرینڈز کیا علیہ میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج کی ویڈیو بنا رہی ہے فاطمہ فاطمہ کا چینل ہے اپنا لٹو کے ساتھ اگر آپ بھی بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے تھوڑی بہت محنت کروانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سرچ کریں اور سبسکرائب کرلیں آج فاطمہ بنا رہی ہے یہاں پر ریسٹورنٹ سٹائل میں چکن کڑائی تو چکن کڑائی بہت اللاجواب بنتی ہے پوری ریسٹورنٹ سٹائل آپ کو بتائیں گے اور فاطمہ یہاں پر سب سے پہلے کاٹ رہی ہے سبز میرچیں بچے جب بھی کچھ کرنا چاہیں تو انہیں کرنے دیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا کانفیڈنس بڑھتا ہے تو بچے جو ہے نا اچھے طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر ہم نے لیسن ادرک اور سبز میرچیں جو ہیں ان کو یہاں پر کنڈی رنڈے کے ساتھ گھوٹ لینا ہے یا پھر آپ مشین میں ان کا پیسٹ بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی فاطمہ کے یہ خروش ہیں جو بڑے مزے مزے سے یہاں پر کھیلتے ہیں اور فاطمہ بھی بڑے مزے سے کام کرتی ہے اور آپ بھی کوشش کیا کریں بچوں کو اپنے ساتھ کام میں لگایا کریں بچے کچھ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں لیکن جب وہ تھوڑا کام کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے بھی کرنے لگ جاتے ہیں اس سے کانفیڈنس بہتر ہوتا ہے جب بچوں میں کانفیڈنس آ جاتا ہے تو پھر وہ بہت زبردست کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر چار سے پانچ ٹیماتر جو ہیں وہ کارٹ لینے ہیں اور آپ نے کمنٹ میں یہ بتانا ہے کون سے شہر میں ب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور فاطمہ نے یہ کڑائی کیسی بنائی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اور اپنا خیال رکھا کریں اور جب بھی کوکنگ کریں بچوں کو کوکنگ کروائیں تو بچوں کے پاس ضرور رہیں اس سے اکیلان مت چھوڑیں تاکہ بچے کوئی ایکسیلنٹ نہ کر لیں اور یہ دیکھیں کھرگوش بہت ہی پیارے ہیں آپ کو کھرگوش کیسے لگے یہ بھی بتائیں کمنٹ ایکشن میں اور یہ کڑائی بہت ہی لاجواب بننے والی ہے بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اس میں کوئی اتنے مسالے نہیں جاتے لیکن ذائقہ ایسا بنے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے لیں جی اس نے ٹیماتر بھی کارٹ لیا ہے اب آگے یہ باری چکن کی چکن ایک کلو ہے یہاں پر اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کو ڈال دیں گے کڑائی کے اندر یہاں پر ساری چیزیں کڑائی میں ایک ہی باری میں جائیں گی یہاں یہ نہیں ہوگا کہ پہلے یہ کر لیں بعد میں وہ کر لیں اور اس کے بعد جو لیسن ادرک اور سبز میچوں کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ ڈال دیں گے اس میں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی پاورڈر آدھا چائے کا چمچ اور یہاں پر جائے گا نمک حضب زائقہ لال مرچ آدھا چائے کا چمچ اور ٹماٹر ہم نے تین سے چار لیا تھے ان کو کٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے اس میں اور اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی دو سو پچاس ایمل پانی ہے یہ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے آگ کو چلا دینا ہے درمیانی ہیٹ پر درمیانی میڈیم ہیٹ پر اور اس کو کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کور کرنے کے بعد پھر آپ کو آگے کی چیزیں بتاتے ہیں اور تک آپ کو دھوش بھی دکھائیں گے اور پاتھ مانچہ کر دی ہے وہ بھی بتاتے ہیں ساتھ ساتھ پندرہ منٹ کے لیے اب اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے درمیانی آنچ پر دھنیا آگے دی تھوڑا سا دھنیا بھی یہاں پر کٹ لیں گے جو دھنیا کے ڈنڈل ہیں وہ کھرگوش کھائیں گے کھرگوشوں کی موجے لگی رہتی ہیں سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں یہ کڑائی یا نم بہت ہی زبد haut بنتی ہے کڑائی کہلیں کہ اس میں پیاز نہیں جاتے اگر کڑائی آپ پر ذہبا سٹائل لیں تو اس میں پیاز جائیں گے اگر ریسٹرانٹ سٹائل لیں گے تو اس میں پیاز نہیں جائیں گے یہ تھوڑا سا وقت کیوں پہلے کچھ لوگوں کہ کڑائی میں مسئلڈا پیس اور بھی ریسٹرانٹ میں پیاز نہیں ہے کہ رگوش کے میں بھی دہتے ہیں پودوں کے پتے کھا رہے ہیں اور یہ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب ان کا ڈھکنا اتار دیں گے اور ٹوماٹر جو ان کو مک کر دیں گے اور اگر آپ چھلکے اتارنا چاہیں تو اتار دیں تو ایسے بھی چلے گا اور اس کا پانی جو ہے ہم نے یہاں پر خشک کرنا ہے پانچ سے سات منٹ اور لگیں گے اس کا پانی خشک کرنے میں ٹکن کی کڑائی جب بھی بنتی ہے نا بیس سے پچیس منٹ کے اندر ریڈی ہو جاتی ہے پندرہ منٹ ہمیں لگے اس کو کور کر کے پانی خشک کرنے میں اتنی دیر میں پاتما نے دیا پودوں کو پانی اور پرگوشوں کے ساتھ تھوڑی مستی بھی ہوئی یہاں پر پرگوشوں کے ساتھ کھیلا گیا اور اب دیکھیں پانی ڈرائی ہوتا جا رہا ہے یہ جی پانی تقریباً ہو چکا ہے ڈرائی تھوڑا سا رہ گیا ہے اور اب اگلے سٹیپ کی طرف جلتے ہیں یہاں پر ہم نے آئل لے لیا ہے ڈیر سو ایمل آپ یہاں پر گھی کا استعمال کریں گھی کا استعمال کریں گے تو جو کڑائی ہے نا اس کا تیسٹ اور بھی زیادہ زبردست آئے گا ایک سو اپچاس ایمل جو ہے گھی ڈال دیا اب گھی میں اس کی تھوڑی تیر بنائی کریں گے تین چار منٹ آر کا فلیم یہاں پر تیز کر لینا ہے آپ نے اور ہمارے خرگوش کیسے لگ رہے ہیں آپ کو یہ بھی ضرور بتائیں گھی میں بھنائی بھی ہو چکی ہے اور یہاں پر چمچ جو ہے نا وہ تھوڑا احتیاط سے چلائیں کیونکہ اس ٹائم پر گوش ہے نا وہ چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہوتا ہے بکٹو کا ہوتا ہے اگر آپ چمچ بلکل وہ تیل تیل چلائیں گے تو وہ ٹکن سارا ٹوٹ جائے گا اور یہاں پر ہم نے سو گرام دہی لیا ہے دہی کو پہلے آپ نے پھینٹ لینا ہے پھر ڈالنا ہے پھر ڈالنا ہے اور آگ کا فلیم یہاں پر لو کر لینا ہے انہی تو دہی پھٹ جائے گا اور سارا جو مزا ہے وہ خراب ہو جائے گا دہی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور آگ کا فلیم پھر سے میڈیم کر دیں گے میڈیم ٹو ہائی اور دہی کا پانی کو ہے وہ بھی ہم نے یہاں پر پشک کر لینا ہے دو سے تین منٹ لگیں گے یہاں پہ فاطمہ دیکھیں کیسے مستیاں کر رہی ہے کہ کبھی ٹکن کو ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کشبو بہت ہی زبادہ سا آ رہی ہے اب آگی باری اس میں تھوڑے سی مسالے ڈالیں گے جیسے پانی کچھ گو جائے گا تھوڑے سی کھالی میچ ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ اور تھوڑا سا اوپر سبز دھنیا سپرنگل کریں گے اس کے بعد سبز دھنیا اور سلائس میں کٹا ہوا ادھرک ڈال دیں گے اس سے کیا زائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور خشبو بھی لا جواب بن جاتی ہے اور ادھرک ڈالنے کے بعد اس کا پلیم بند کر دینا اور اس کو اوپر سے ایک منٹ کے لئے کور کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جتنی چیزیں گرم مسالہ اور دوسری چیزیں ہیں ان کا فلیور نکلے گا اور سارے چکن کے اندر آئے گا دو منٹ کے لئے کور کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لوگ یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب اور ٹیسٹی لوگ دیکھیں کیسی زبردست آئی ہے دی شاوٹ کرتے ہیں اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے یہ ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر بھی کر دیں جبنی ممبرز کے ساتھ اور مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور فاطمہ کا چینل لاتو کے ساتھ سرچ کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ بچوں کو دکھائیں بچے بھی انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ